دیش میں جس طرح کے حالات اس وقت بنتے جا رہے ہیں آپ نے مسلسل دیکھا ہوگا کہ ماب لنچنگ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کسی ایک شخص کو پکڑ کے اسے بری طرح مارا جا رہا ہے اس سے جائے شریرام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اس سے جائے حنومان کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اس کے نعرے لگانے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ اہم شخصیات موجود ہیں جس میں مولانا سعید نوری صاحب ہیں جو کی رضا ایکیڈمی ممبئی اس کے چیئرمین ہے میں ان سے سب سے پہلے شروعات کرنا چاہوں گا ماب لنچنگ کے جو واقعات ہیں اصل میں موضوع آج کئی ہیں لہٰذا سب سے پہلے ماب لنچنگ سے شروع کرتا ہوں آپ کا کیا کہنا ہے جس طرح سے ماب لنچنگ کے واقعات اس دیش میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک خاص مذہب کو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیشری رام بولو وہ بول بھی دیتے ہیں پھر اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کے اور دلیتوں کے خلاف ایک سازش کی جاری ہے اور دونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جیشری رام بولیں یا پھر جو کفریہ کلمات ہیں وہ بلوانا چاہتے ہیں اور ان کلمات کو مسلمان بولنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے تیار نہیں ہوتا ہے مگر اپنے جان بچانے کے لیے اگر بول بھی دیتا ہے جب بھی ان کا مقصد صرف مارنا ہوتا ہے تو اس قدر مارتے ہیں کیونکہ اس کے جان لی لیتے ہیں آپ اس پہ کیا ایکشن چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اگر پچھلے ایک مہینے کی بات میں کروں صرف یہ اگر وزیر داخلہ یا وزیر آدم صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ اب موپ لنچنگ نہیں ہونا چاہیے اگر موپ لنچنگ ہوئی تو ان کی خیر نہیں ہے صرف یہ جملہ اگر وہ بولیں گے تو ان کے پیروکاروں کو ان کے فالوروں کو میسے چلا جائے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ اپنی سرپرستی ہم سے ہٹا رہی ہے لہذا اسی دن سے موپ لنچنگ بن ہو جائی گی ابھی تک کوئی ایسا جملہ آپ نے سنا نہیں کیا پھر آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم حکومت جو ہے یا وزیر داخلہ وزیر آدم وہ اس کی مضمت کریں اور اپنے ماننے والوں کو تاقید کریں کہ کسی بھی طریقے سے اب ہم موپ لنچنگ نہیں دیکھنا چاہتے اور اگر ہوئی تو اس کے بعد پھر اس کی خیر نہیں ہے درد کی آندھیوں سے گزر جائیں گے برگ گل ہم نہیں جو بکھر جائیں گے زمانہ مٹاتا ہے کوئی غم نہیں بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے یہاں پر جو ہمارے چیئرمن صاحب نے یہ بات کہی یہ واقعی بہت قابل غور ہے کہ ہمارے وزیر آدم ایک دفعہ ایک دم ایکشن میں آکے یہ کہہ دیں کہ اب اگر کسی کے ساتھ لنچنگ ہوئی یا کوئی عورت ودوہ ہوئی یا کسی ماں کی گود اجاڑی گئی یا کسی کے بچے یتیم ہوئے تو اس کی خیر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ سلسلہ تھم جائے گا وزیر آلہ نے کہا پارلیمنٹ میں کہا کہ مجھے افسوس ہے لیکن افسوس ظاہر کرنے سے تھوڑی کم چلے گا آپ کو ایکشن لینا پڑے گا ساحل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف جھارکھنڈ میں انیس وارداتیں لنچنگ کی ہو چکی ہیں اور ہمارے وزیر آزم کہتے ہیں کہ ہم جھارکھنڈ کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے ہم یہاں یہ بھی کہیں گے کہ جھارکھنڈ میں جب تبریس کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا گیا تو وہاں پر جہاں مسلم تبریس کی حمایت میں کھڑے تھے وہاں پر ہندو بھی کھڑے تھے اور آپ نے خود کوریش کیا تھا جنتر منتر پہ کہ ہمارے مسلم یوہ یوہوں کے ساتھ ہندو یوہ بھی کھڑے تھے اور تبریس کی حمایت میں وہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے تو معاملہ پولورائز یہ ہندو مسلم کا نہیں ہے معاملہ مظلوم اور ظالم کا ہے جو بھی مظلوم ہیں ان کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تمام مسالک ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمام مذاہب کے لوگ بھی اب موپ لنچنگ کے حوالے سے ایکشن میں ہیں اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں آج ہی میرے خیال سے یا کل ایک ہمارے سکھ ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں انہوں نے بھی موپ لنچنگ کے تعلق سے آواز بلند کی اور کہا ہے کہ مسلمانوں کا اکیلا نہ سمجھا جائے ہندو ایمپیز نے بھی یہ بات کہی ہے تو اس لیے ہندو مسلم سی قسائی جو بھائی چارہ ہے بحیثیت ہومینٹی اس تعلق سے بیداری آئی ہے اور ہمارے چیئرمنٹ صاحب جو رضا اکیڈمی کے ان کا مقصد بھی یہاں آنے کا وفت کے رضا اکیڈمی کے یہی ہے کہ ایمپیز سے مل کر کے اس کے خلاف ایک قانون پاس کر آیا جائے بھئی آپ ٹریپل طلاق کے خلاف قانون پاس کر رہے ہیں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو موپ لینچنگ کے واقعات ہو چکے ہیں جہاں جان جا چکی ہے طلاق کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ کی نہیں بن رہی ہے تو طلاق دو وہ دوسری جگہ شادی کر لے گی یہاں تو آپ نے جان لے لی اس کے جان جا چکی ہے ایسی صورت میں قانون لائیے اور ہمارے وزیر آزم نے پہلے بہاشر میں کیا کہا تھا دوسرے راؤنڈ میں جب جو وزیر آزم بنے کہ علپ سنکیوں کے ساتھ چھل ہوا وارداتیں ہو چکی ہیں اور ساحل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف سن دو ہزار پندرہ سے لے کے انیس تک لینچنگ کی واردات ایک سو چودیس ہو چکی ہیں جس میں ارسٹ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اس میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جان جانے والوں میں صرف مسلمس نہیں ہیں بلکہ دلید بھی ہیں بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اقلیتوں کا ایک پروگرام بہت بڑا پروگرام تھا بلند شہر میں ہو رہا تھا اور اسی حوالے سے ایک بہت بڑا شریعت رچا گیا تھا اور اس وقت وہ اب ہمارے درمیان سبود جو ایک بہت بڑے پولیس کے عدیقاری تھے وہ ان کی جان گئی انہوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دی تو سبود وہ ہندو مسلمان تو نہیں تھے ہندو تھے لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ انسانیت ہمارے ملک میں باقی ہے انہیں مسلمانوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا گیا ہے اور جب مسلمان راستے پر آتا ہے تو ان کے لیے ڈنڈے اور گولی ہیں اس سے مسلمانوں کو نشانہ بنائی جاتا ہے جبکہ اور کوئی قوم آتی ہے تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کا پرسازن کا انداز کچھ اور ہوتا ہے لہٰذا اس لیے اکابرین بھی احتیاط کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو روڈ پر لانے کی سلسلے میں کہ ہم جذبات میں ان کو روڈ پر لے آئیں اور پھر کسی کا بچہ یتیم ہو جائے کسی کا باپ بے سہارا ہو جائے تو مطلب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پر احتجاج کا کیا طریقہ ہے پر امن طریقے سے احتجاج کی جائے احتجاج کیا جائے اور اتنے ہی لوگوں کو روڈ پر لائے جائے جن پر ہماری گریفت ہو اور قانونی اور جمہوری طریقے سے ہی احتجاج ہو سکتا ہے باقی اور طریقے ہم اختیار نہیں کریں جس طرح سے حالات اگر دیکھے جائیں تو پردان منطری کی طرف سے کیا عمل آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہوا ہوا اب تک کیونکہ اتنی گھٹنا ہے وزیراعظم نے جو نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو پارلیمنٹ کے سینٹرل حال میں یہ بات انہوں نے کہی تھی دراصل اگر عملی طور پر پورے ملک میں دیکھیں تو اس نعرے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے کوئی اوچت نہیں رہ گیا ہے یہ وشواس انہوں نے پورے طریقے سے کھو دیا ہے تو جس طریقے سے پورے ملک میں صورتحال ہے حجومی تشدد کے تعلق سے تو حجومی تشدد کے تعلق سے بلکل وشواس کھو دیا ہے نہ انہوں نے کسی کے ساتھ لینے کی بات کی انہوں نے وشواس قائم کرنے کی بات کی تو اس لیے مسلمانوں میں بڑی فکرمندی ہے اور بہت بیچینی ہے تو اس بیچینی اور فکرمندی کو دور کرنے کے لیے اور کوئی نتیجہ خیز لا عمل تیار کرنے کے لیے مختلف صوبوں سے علماء اکرام یہاں رضا اکڈیمی کے چیرمین حضرت علامہ مولانا سعید نوری صاحب قبلہ کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ سے اور دوسرے اور بھی وزراء ہیں حکومت ہند کے ذمہ داران سے ملنے کے لیے یہاں دلی میں جمع ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہند سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ملکر کے ممرنڈم دینا چاہتے ہیں کہ حجومی تشدد کو روکا جائے اور اس پر زبردست فوری طور پر جو ہے وہ لگام لگائی جائے اگر اس طریقے سے واقعات ہوتے رہے تو ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور نفرتیں زیادہ بڑھیں گی جبکہ یہ ملک ہمارا قومی ایک جہتی پیار و محبت کا ملک ہے ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام نے محبت پیار و خوت بھائی چارگی کا حکم دیا ہے ہم روز اول سے یہ بات کہہ رہے ہیں پچھلے انٹرویو میں جو آپ نے رضا اکیڈمی کی ذمہ داران کا لیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی پیار و محبت کی فضا کو امن اور برقرار رکھنے میں شانہ بشانہ کھڑا رہے اور سب سے بڑی ذمہ داری رہتی ہے یہاں کی میڈیا کی لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چند گودی میڈیا کے پترکار وہ اس ملک کی بھائی چارگی کو امن اور سلامتی کو دوڑنا چاہتے ہیں جیسے ابھی تعدہ میں آباقی آپ کو بتانا چاہتا ہوں زائرہ وسیم کا ہے اور اسی سے کچھ دن پہلے کا واقعہ نسرہ جہاں کا ہے ہم نے دیکھا نسرہ جہاں جب سنسد میں آئیں تو وہ بندی لگا کر کے آئیں مانگ میں سندور لگا کر کے آئیں گلے میں اپنے سندور پہن کر کے آئیں ساڑھی پہن کر کے آئیں بہت سارے لوگ جو چیننل پر بیٹھے ہیں انکری کرتے ہیں انہوں نے بڑا سواگت کیا اور کہا کہ یہ ابھی ویکتی کی آزادی ہے یعنی ہمارا ہندوستان کا عین کونسٹیوشن انسان کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے وہی لوگ انکر جو اس طرح کی بات کر رہے تھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب زائرہ وسیم اپنی مرضی سے کوئی دباؤ نہیں ہے ہم نے دیکھا پچھلی دو فلموں میں انہوں نے کام کیا چاہے وہ سیکریٹ سٹار ہو یا دیگر فلموں میں انہوں نے کام کیا کسی طرح کا ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا اپنی مرضی سے اسلام کو انہوں نے پڑا غریب سے سمجھا ان کو لگا کہ اسلام کو فولو کرنے میں کہیں یہ ایکٹنگ کہیں یہ پردگی بیچ میں آرے آتی ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں وہی لوگ جو کل بول رہے تھے کہ نسرہ جہاں کا فیصلہ اچھا ہے ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے نوجوان پریشان ہیں ہمارے کاروباری تجارتی پریشان ہیں معاشی کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے ہندوستان رپورٹوں کے انصار آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی معاشی کمر توڑ کر کے رکھ دی گئی ہے ہمارا کوئی بھی انکر اس بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت سے سوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں در رہے ہیں اب پتہ نہیں در کس بات کا ہے ہم دیکھتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور جو انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں یا جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کرتے ہیں ایسے انکروں کے اخلاف حکومت بھی کاروائی کرتی ہے ہو سکتا ہے شاید ان کو اس بات کا ڈر ہو لیکن ایسے لوگ جو ایسی انکری کرتے ہیں جو گودی میڈیا کے لوگ ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ضمیر بیچ کر کے آپ انسانوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کے اگر خاموش رہیں گے تو ایک دن نہیں ہزار سال آپ ایسی پترکارتہ کر لیجئے لوگوں کے دلوں میں آپ کو سممان نہیں ملے گا سممان اسی کو ملتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو حق کی بات بولنے کی بنیاد پر جن کو چینلوں سے ہٹا دیا گیا آج اپنے الگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں کل وہ عزت ان کو ان چینلوں میں نہیں تھی جو آج اپنے پرسنل چینل پر ان کو عزت مل رہی ہے تو ہندوستان کے ہندوستان واسط بھی سمجھ گئے ہیں اور ایسے لوگوں کا باقاعدہ باقائی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے ابھی پیچھلی دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑی بھیل نے نام لینا نہیں چاہوں گا ایک بہت بڑے چینل کی انکر گئی اور اس نے لوگوں سے سوال کرنا چاہا تو لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا کہ ہم تمہارے کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے گودھی میڈیا کا بائیکارٹ کیا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑے چینل کی بہت بڑی انکر ہیں جن کو آئیکونک انکر سمجھا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے انکرنگ کیجئے اور جو بنیادی مددے ہیں جو بنیادی مددے ہیں جیسے روزگار کا مددہ ہے پانی بجلی سڑک کا مددہ ہے موب لنچنگ کا مددہ ہے جو سب سے بڑا گمبیر مددہ ہے دیش کا جہاں ایک انسان کی جان لے لی جاتی ہے پرشاسن سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کے بھی یہ چہرے پر بدنما داغ ہے کہ ان کی موجودگی میں بھیڑ آتی ہے اور آ کر کے ایک نوجوان کو مار دیتی ہے یہ پرشاسن کے بھی چہرے پر بدنما داغ ہے اور ان کے کردار پر بھی سوال یا نشان ہے کہ وہ کہاں ہیں کہ ان کی موجودگی میں ملک کے مختلف حصوں میں یہ تمام وارداتے ہو جاتی ہیں اور آپ اس کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جملے بازی بند کیجئے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ایک جملہ جو آپ نے ہو جوڑا ہے سب کا وشواث تو سب کا وشواث لوگوں کو مار کر کے نہیں لوگوں کی نوکریاں چھین کر کے آسل نہیں ہوگا بلکہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے سے سب کا وشواث حاصل ہوگا جس طرح سے اس کو ہوا دی گئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک جس حالہ سے جوج رہا ہے اس پر توجہ زیادہ دی جاتی لیکن زبردستی یہ جو تین تلاک کا میٹر اٹھا کر کے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عورتوں کو سممان دینا چاہتے ہیں عورتوں کو سممان دے کے حاصل کیا ہوگا جب ہمارے مرد مارے جا رہے ہیں جب ان کو مار ہی دیا جائے گا تو عورتوں کو سممان دے کے کیا حاصل ہوگا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس پر حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی ہے اور نوکری کی لوگ لوگ ترس رہے ہیں جب ہم کچھ کما نہ پائیں گے اور گھر میں آئیں گے جھگڑے ہوں گے اور جھگڑے ہوں گے تو ڈیوائیڈریشن ہوگا اور آپ تک پہنچے گا تو آپ اس کو جیل میں بند کرائیں گے تو علاوہ توفان مچنے کے یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے میں حکومت سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کی وہ تین طلاق کو لے کر کے بحث کرے یہ جو موم لنچنگ ہو رہا ہے اس کو لے کر کے بحث کرے اور یہ جگہ جگہ جو حلف لے رہے ہیں ابھی پارلیمنٹ میں یہ جگہ 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 جائے شریرام وندے ماترم اور فلانہ اور ڈیما کا جو نعرے لگایا جاتے ہیں روزگار کے نعرے لگنا چاہیے پیار محبت کے نعرے لگنا چاہیے بھائی چارگی کے نعرے لگنا چاہیے آمن و سکون کے نعرے لگنا چاہیے آج ہندوستان کو اس کی ضرورت ہے نہ کی نفرت کی ضرورت ہے پیار اور محبت کی ضرورت ہے اور موڈی جی لوگوں کی بھاؤناوں کو سمجھیں پیار اور محبت پھیلائیں اس سے دیش ترقی کرے گا تو آپ نے دیکھا اس وقت ہم نے رضا اکیڈمی کے جو ممبران ہیں جو چیئرمین ہیں اور جتنے یہاں بدھ جیوی موجود ہیں جتنے مسلم دھرم گروہ یہاں موجود ہیں ان سے بات کی سب کی بات کا ایک ہی خلاصہ نکلا موضوع بہت سارے تھے تین طلاق کے مددے پر ہم نے بات کی اس وقت ہمارے دیش میں جو میڈیا کا حال ہے اس پر ہم نے بات کی اور خاص مددہ جو اس وقت چل رہا ہے دیش پورا ہمارا جس سے جھوج رہا ہے موب لنجنگ کے واقعات اس پر ہم نے بات کی تو سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں اس وقت پیار محبت امن سکون اور بھائی چارے کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو موجودہ سرکار کی طرف سے اسے پوری طرح سے دیش میں لاغو کرنا چاہیے جس میں پردھان منتری نریندر موڈی کو اہم رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح کے نارے کے ساتھ پردھان منتری نے نئی حکومت سمالی تھی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ نارا کہیں نظر نہیں آ رہا ڈیلی سے کمی پرسن نازم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نکوی موسیقی